السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اچھا جی ایسے ہیں کہ آج ہے عید کا دوسرا دن تو بکرہ عید ہے گائیں والی عید بھی ہے اونٹ والی عید بھی ہے دنبے والی عید بھی ہے تو آج ہے عید کا دوسرا دن تو کچھ سیٹ پہ بچکر لگ رہے ہیں آج ہم نے بلو ڈریس پہنے ہیں پلس بلو واسکٹ پہنے ہیں تو آپ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں بارال اور آپ سب خیر و افیرس اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جھنوں کی عزتیں عطا فرمائیں خوش رہیں جی سارے آباد رہیں شاد رہیں پھولیں عزتیں پائیں ہماری آپ نینے کھائیں بوشت کھائیں لیکن اتنا کھائیں کہ وہ آپ کو نقصان نہ دیں زیادہ گھر سکھانے سے کچھ اور معاملات بن جائیں تو ان سارے چیزوں کو اپنے ملو سے کھاتے رہیں ج�� کی ج adolescents ہمیں نیس میں بازیا ہے دعہame ملو سے ہمیں چاہی سارے چیزوں کو منہ کو autantinent من Kenya سارے چیزوں کا بوشت آپ کتی دیر ہوگی چلے ہیں پاس میٹ ہوئیں چلنے دونا بھی تقریبا آپ اس کو چلا ہو دیکھنا تو لازمی ہے میں دیکھوں گا نہیں کتنی دیر چلانے ایک گھنٹا چلانے ایک گھنٹا چلتا رہے گا یہ جب بند ہوگا تو پکا چل جائے گا بند کرنے کا طریقہ آپ کچھ پتا دے نا کچھ بلاؤ سیم آؤں نیچی بیٹھا 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 اپنے عزیز و اقارے پر خیال رکھیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کا خیال رکھیں تو ان کو پہنچائیں قربانی کا حصہ اور جنہوں نے کی ہے ان کا بھی خیال رکھیں اور دیکھیں وہ زیادہ تو نہیں کھا رہے ایسی ہے نا مسلم میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کا خیال رکھیں اور ان کو حصہ پہنچائیں اور جنہوں نے قربانی کی ہے ان کا بھی خیال رکھیں کہ وہ زیادہ نہ کھا جائیں ٹھیک ہے یہ نہ وہ زیادہ کھا جو پھر نقصان ہو اسلام علیکم اس میں عید مبارت ہے ٹھیک ہے خریت سے سنائے تبیہ ٹھیک ہے آپ کی حیر و آفیت سے کیسے گزر رہی آپ کی عید ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے تو ناصر بھئی میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ عید کا موقع ہے تو اپنے دوستوں کا خیال رکھیں عزیز و اکار پر خیال رکھیں اور میرے خصوص غریب لوگوں خیال رکھیں جنہوں نے عید پہ قربانی نہیں کی ان کا خیال رکھیں لیکن ساتھ میں پتہ کہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے قربانی کی ان کو بھی خیال رکھیں کہ زیادہ تو نہیں کھا رہے ان کا بھی خیال رکھیں کہ وہ اپنا بوش جو ہے یہ نہ سارا اپنا سٹاک کرنے ٹھیک ہے اس کو تقسیم بھی کرنے سٹاک کر کے خراب نہیں کرنا ساری چیزوں خیال رکھیں تو ناظرین یہ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں اس وقت کیونکہ یہ میرے دوست اس لئے ہیں کہ عید پہ یہ بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہم راؤنڈ ڈیوٹی ہیں تو یہ میرے آج کے خصوصی دوست ہو ویسے بھی میرے دوست ہیں آج کے خصوصی دوست ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائیں ہیں دونوں اللہ پاک ان دونوں کو دونوں جانوں کی عزتیں عطا فرمائے اور ان کو دین دنیا کی عزتیں عطا فرمائے اور کبھی کوئی پرشانی ان کو نہ ہو اللہ پاک کے لئے کہ سارے بس یہ بات زیل میں رکھئے گا کہ ہر موقع جو ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہم عید کے موقع یا خوشی کے موقع پر اچھے کام کریں اور ویسے نہ کریں تو یاد رکھئے کہ ہر موقع پر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو خیال رکھنا چاہیے اور ماں باپ ہوگے اولاد ہوگی بہن بھائی ہوگے ان سب کو خیال رکھنا چاہیے تو ان سب کو خیال جو ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی خوش ہوگا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والدین اس لئے آسانی پیدا کرتا ہے اور پھر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی تنگیوں میں سے ایک تنگی کو دور کرتا ہے اللہ پاک اسے قیامت تنگیوں دور کرے گا اور یوں ہی آپ کا علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ سوچ کر کہ ہم اگر کسی کی مدد کریں گے تو اللہ پاک ہماری مدد پھروائے گا ان باتوں کو ذہن میں رکھئے گا کہ ہمارا ہر دن عید کے دن ہونا چاہیے کسی کا غم ہو پریشانی ہو دکھ ہو تو ہم اس کے پاس جائیں اس کا دکھ کا مدعوہ کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسوں سے ہی کریں تو آپ اس کو دو اچھی باتیں کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گا وہ پریشان ہوگا تو آپ اسے کہیں گے پریشان کیوں اور اگر بیمار ہے بیمار نہ ہو اللہ پاک کی طرف سے یہ آیا ہے تو اللہ پاک آپ کے لئے سانی پیدا فرمائے گا اس طرح خوشی ہوتی ہے آپ تمامی احباب کو بھی ان تمامی احباب کی طرف سے عید مبارک اور آپ کے طرف سے ان کو بھی عید مبارک اللہ پاک ہمیں دونوں جانوں کی عزتیں عطا فرمائیں خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں پولیں پھلیں عزتیں پائیں عزبتیں پائیں برکتیں پائیں رفتیں پائیں نعمتیں پائیں دولتیں پائیں عزتیں پائیں بلندیاں پائیں لیکن دائرہ اسلام میں رہ کر پائیں دائرہ اسلام سے باہر نہ جائیں حرام کام کوئی نہ کریں آپ جب لیمٹ میں رہیں گے تو کہتے ہیں نا کہ اکترہ ناپاک نسب ہے تیرا اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہے اتنا نہ اکڑ ایک کترہ اللہ پاک نصب ہے تیرا اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہے نظرین آپ کی عید ہمارے ساتھ میری عید ان بھائیوں کے ساتھ ان کی میرے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائیں اور بس ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جب بھی کوئی پرشانی آئے اور جب بھی کوئی خوشی آئے تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ پرشانی کے وقت یہ وقت گزر جائے گا اور دکھ کے وقت یہ وقت گزر جائے گا لیکن خوشی کے وقت بھی یاد رکھئے گا کہ یہ بھی وقت گزر جائے گا جب ہم یہ جملہ یاد رکھیں گے یہ وقت گزر جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں دکھ پرشانیاں وہ بھی پرشان نہیں کریں گی اور خوشیاں جو ہیں وہ بھی ہمیں غلط سائٹ پر نہیں لے کے جائیں گی ہم نے اسلام میں رہ کر دین میں رہ کر اخلاقیات میں رہ کر اور ایک دائرے میں رہ کر انشاءاللہ ہم نے اپنی خوشیوں کو اور غموں کو چلانا ہے اپنی زندگی میں اللہ پاک کے بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ صدقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب ہمیں موت آئی مولا خاتمہ بالایمان عطا فرمانا اور ہماری قبر کو نور اور اعلیٰ نور فرمانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرداتو